مہنگائی کے دور میں شہریوں کے لیے ریلیف کا جھونکا حکومت کا دیزل پچیس اور پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فیلیچر کمی کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ سے قیمتوں میں کمی کی سمری طلب کر لی حتمی منظوری کا بھی نہ دے گی پیٹرولیم ڈیویجن نے سمری منظوری کے لیے وزارت خزانہ کو بھیج دی آئندہ ہفتے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا امکان مذاکرات کامیاب ہونے پر چھٹے اور ساتھویں جائزہ مکمل ہو جائے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے احتساب سے مطالق آئینی ترمیم پر تحافظات ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا ازلاس وفاق وزراء کے شرکت ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام کو دیا جائے ازلاس میں گفتگو زمنی الیکشن میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت مریم نواز کے جلسوں میں عوامی دلچسپی کو خوش آئند قرار دیا گیا دو خاندان 35 سال سے پاکستان پر مسلط ہیں الیکشن کمیشن اور ان دونوں خاندانوں نے ای وی ایم کی مخالفت کی شیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جھنگ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں ہم نے مل کر ان کو الیکشن میں ہرانا ہے اور ایسا پھینٹا لگانا ہے کہ یہ یاد رکھیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے انٹی کرپشن نے شیخ رشید کو پندرہ جولائی کو طلب کر لیا شیخ رشید پر سرکاری فیس کی ادایگی میں کروڑوں روپے غبن کا الزام ہے پیش نہ ہونے پر یک طرفہ کارروائی کا اندیا پجاب کی عوام کو بالخصوص اور پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد نہ تو کوئی حکومت بنانے کا اتحاد ہے نہ یہ اتحاد اپنی اپنی سیاست کی بقا کا اتحاد ہے یہ ملک و قوم کے لیے اتنی اجماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں چار سالوں میں جو اس معیشت کا ستیہ ناس ہوا جو اس صوبے کے ساتھ کھلوار ہوا وسیم اکرم پلس کے نام پر یہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر رہا یہ اپنی جھوٹی سیاست کی پیچھے انتشار پھیلانا چاہتا ہے وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز اور سابق گورنر مقدوم احمد محمود کی مشترکہ نیوز کانفرنس حمزہ شہباز نے کہا کہ پارٹی اجازت دیتی تو استیفہ دے کر زمنی الیکشن لڑتا سیاست نہیں ریاست بچانا مقصد ہے عمران خان اپنی جھوٹی سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہے ہیں وسیم اکرم پلس کے نام پر پنجاب سے کھلوار ہوا زمنی انتخاب میں تمام بیس نشستیں جی دیں گے مقدوم احمد کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ملکی مپاد کو پیش نظر رکھ کر کریں گے سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچا جائے لہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے حبس کا زو ٹوٹ گیا گجرا جہلم کے ملہکہ علاقوں میں بھی بارش خاریاں میں نشیبی لاکھے زیرہاب سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں گجرا والا ناروال سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گئی پشاور بنیر بنیر بنیو سمیت کیپی کے دیگر علاقوں میں بادل برسیں گے کوئٹا لسپیلا پنجگور میں بھی بارش کا امکان کوٹلی آزاد کشمیر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم سہانہ ہو گیا بڑتی مہنگائی میں شہریوں کے لیے ریلیف کا جھونکا حکومت کا پیٹرولیم اسنوات پچیس روپے فی لیٹر سستی کرنے کا امکان ڈیزل پچیس اور پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کا امکان وزیر آزم شہباز شریف نے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ سے قیمتوں میں کمی کی سمری مانگ لی حتمی منظوری کا بھی نہ دیکھی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس جاری وزیر داخلہ قانون اطلاعات ریلوے اور وزیر دفاع کی شرکت ملکی سیاسی صرف حال پر مشاورت جمنی الیکشن میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت مریم نواز کے جلسوں میں عوامی دلچسپی کو خوش آئین قرار دیا گیا پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام کو دیا جائے اجلاس میں گفتگو وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز اور سابق گورنر مختوم احمد محمود کی ملاقات نیوز کانفرنس میں حمزہ شہباز نے کہا کہ ہمارا اتحاد سیاسی نہیں ملکی مفاق کیلئے ہے کسی کی شکل سے کوئی مسئلہ نہیں سوبے اور ملک کو سبارنا ہے مختوم احمد کہتے ہیں ہر فیصلہ ملکی مفاق کو پیش نظر رکھ کر کریں گے سیاست کو ایک طرف رکھ کر ملک کا سوچا جائے ای تاتیلات کے بعد ڈالر کی پھر اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر دو روپے نو پیسے مہنگا ڈالر دو سو سات روپے اکیانوے پیسے سے بڑھ کر دو سو دس روپے کا ہو گیا ماہرین کا کہنا ہے تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث روپے پر دباؤں ہیں پنجاب کے بیس ہلکوں میں زمنی الیکشن تیاریاں آخری مراحل میں داخل بیلٹ پیپرز اور فارمز کی ریٹرننگ افسران کو ترسیل جاری بیس ہلکوں کے لیے سینٹالس لاکھ تیس ہزار چھے سو بیلٹ پیپرز شاپے گئے پنجاب اسملی کے بیس ہلکوں میں پولنگ سترہ جولائی کو شیڈول ہے کرونا کیسز میں کمی ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ ایک اشارہ پانچ پانچ فیصد ریکارڈ 236 نئے کیسز ریپورٹ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا 152 مریضوں کی حالت تشویش ناک لاہور میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ آٹھ فیصد ریکارڈ مردان میں سات فیصد سے تجاوز میرپور میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ پانچ اسلام آباد میں شہرہ تین فیصد سے تجاوز سابق صدر آصف علی زرداری کا جگنو موسن کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس آصف علی زرداری کا جگنو موسن اور نجم سیٹی سے اظہار تازیت مرہوم کی مغفرت اور بلند درجات کیلئے دعا معروف اداکار تنویر جمال جاپان میں انتقال کر گئے کینسر میں مبتلا تھے کچھ عرصہ قبل علاج کی خرص سے جاپان منتقل ہوئے سوگواروں میں اہلیہ اور ٹیم بچے شامل